نیٹو کا کہنا ہے کہ آئیس آئے اور طالبان سے متعلق ریپورٹ صرف گرفتار طالبان کی رائے پر مبنی ہے موجودہ حق کا ایک کچھ اور ہے جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ریپورٹ سے پاکستان سے تعلقات کی بحالی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وزیراعظم کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت آج اتضاء سے حسن دلائل سے قائل نہ کر سکے تو وزیراعظم پر پرتے جرم آئیت ہو جائے گی سپریم کورٹ پی آئی سی ہلاکتیں لاہور میں چھاپے چھے ذمہ داران کو گرفتار کر لیا گیا امریکی محکمہ فارجہ کا پاکستان میں بیسوی درمین کی منظوری کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے رابطے امریکی محکمہ فارجہ کا پاکستان میں شدد پسندوں کے ممکنہ ٹھکانوں پر تحفظات کا اظہار طالبان نے آئیس آئیس سے روابط کی نیٹو ریپورٹ مسترد کر دی لیکن مربط میں دہشتگردوں نے پولیس موبائل وین پر دستی پموں سے اڑا دیا تین اہلکار جانبھاق ایک زخمی پاپ ون یو گینی میں کشتی ڈوک گئی متعدد ہلاکتوں کا خدشہ کشتی میں ساڑھے تین سو افراد سوار تھے مصر میں فٹبال مائچ کے دوران تماشائیوں کی ہنگامہ رائی سیکیورٹی اہلکاروں سمیت تحفظتر افراد ہلاکتا سپورٹ فکسنگ سکینڈل میں چھ ماہ سزار کٹنے والے فاس بولر محمد آمر کو لندن کی جویل سے رہا کر دیا گیا اہل خانہ کا خوشی کا اظہار آئی سی سی کی پانچ سالہ پاولی برقرار اور ٹی وی اینکر کا امریکی خاتون اول کو چیلنج مہنگا پڑ گیا مشیل اوباما نے لائف پروگرام میں پوش اپس کا مظاہرہ سر کر دیا موسیقی